بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی وزیلت کے یقین کے ساتھ کہے یا یوں ہی وزیلت کے یقین کے بغیر کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے حفاظت فرمائیں گے ترجمہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے ان کے سوا کوئی معبود نہیں انہی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کے مالک ہیں سبحان اللہ السلام علیکم کیا حال ہے بھروس آپ لوگوں کی میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ساری برکتیں نازل آپ کی زندگی میں فرمائے آپ کی تمام پریشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور کر دیں آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی مسائل میں آپ کھرے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے اور آپ کی تمام جو آپ کے رزق میں رکاوٹ ہیں آپ کے مسائل میں یعنی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں یا جس کام میں بھی تو ان کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے جو بے گھر ہیں گھر کی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں گھر عطا فرمائے اور جو لوگ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دیں اور ان کے نصیب کھول دیں نصیب اچھے کریں جو لوگ مجھے دعاوں کے لیے خاصوصی طور پر کہتے ہیں میری خاصوصی دعا سب سبسکرائبر کے لیے ہے کہ آپ کی تمام جو مقاصد ہیں جن کے لیے آپ مجھے دعاوں کے لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں تا فرمائے جو آپ حضیفے کر رہی ہیں اور بیویرس مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں شکریہ میں آپ کی میسپان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل میں بیویرس آج میں آپ لوگوں کے لیے جو بازیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہر حاجت کے لیے ہے ہر مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے کوئی بھی آپ کی دنیا کی حاجت ہے کوئی بھی آپ کی کا مقصد ہے کسی قسم کا بھی کیونکہ پھر آپ لوگ اس سے بعد میں مقصد پوچھتے ہیں کہ ہم یہ اس مقصد کے لیے کر سکتے ہیں یہ اس مقصد کے لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے کسی بھی حاجت کے لیے اس کے لیے بہت ہی خاص عمل ہے سور اخلاص کا عمل ہے بہت ہی مجارب عمل ہے اور بہت ہی زیادہ گارنٹیڈ عمل ہے لیکن میں اتنا کہوں گی کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے پانچ وقت کی نماز کی ادائیگی بھی بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے یعنی کہ جو سجدے ہیں سجدوں کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے اور اس میں نماز میں حدیث کے ذریعے بھی میں نے ایک ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ حضور پاکستال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نماز جو ہے وہ تین چیزوں کا خاص خیال رکھ کے پڑی جاتی ہے ایک طہارت کا ایک رکو میں بلکل صحیح رکو کیا جائے اور تیسرا جو انہوں نے فرمایا ہے وہ ہے سجدوں کی ادائیگی اگر یہ سب چیزیں آپ ٹھیک سے ادائیگی کرتے ہیں تو پھر آپ کی نماز قبول ہوتی ہے اور پھر اگر آپ جو وزفہ بھی کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوگا تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی اور وزیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چنوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور میری تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن ان کو مل جائے اور نوٹیفکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کیلئے بیل آئیکن جو ہے اسے پریس ضرور کریں جو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو شو ہوگا اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میری وصلہ وضائی کرنے کیلئے لائک ضرور کر دیجئے اور چلیں وزیفے کی طرف چلتے ہیں تو آج کا جو وزیفہ ہوتا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ٹاپک کیا ہے اور وزیفہ بنا پسکی آپ کو میں تعداد بتا دیتی ہوں پڑھنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں ویڈیو آپ شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آجائے تو اس میں ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنے عشاء کی نماز آپ ادا کرنے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے حاجت کی نیت سے دو نفل ادا کرنے ہیں حاجت کی نیت کر کے آپ دو رکعت نفل نماز ادا کریں اور نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمان الرحیم کے ساتھ سورہ اکلاص پڑھنا شروع کرنی ہے اور آپ نے سورہ اکلاص کو ایک ہزار مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے اگر آپ ہر بار بسم اللہ الرحمان الرحیم پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ دیست ہوگا کیونکہ اس طرح سورہ اکلاص بھی ہزار بار ہو جائے گی اور بسم اللہ الرحمان الرحیم بھی ہزار بار ہو جائے گی لیکن اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے اور اس کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں ایک ہزار بار سورہ اخلاص کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اللہ حصہ مت بھی ایک ہزار بار پڑھنے ٹھیک ہے پہلے حاجت کی نفل پڑھنے پھر ایک ہزار بار سورہ اخلاص پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پھر اللہ حصہ مت کو آپ بھی ایک ہزار مت پڑھنے اور جب آپ کا یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے تین بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی تین بار پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجت کے لیے اپنی دعا کے جو آپ کی دعا ہے وہ آپ مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی پرکت سے آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی اگر آپ کو ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے جو میں نے آپ سے کہیں ہیں نماز کے بارے میں اور آپ کا یقین بہت ضروری ہے یقین نہیں رکھتے کریں گے عمل تو پھر آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی اگر بے یقین نہیں ہوگی ذرا سا بھی آپ شک کریں گے یا آپ یہ سوچیں کہ میں یہ کر کے دیکھتا ہوں پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ چیز نہیں پھر اس سے آپ کا عمل کامیاب نہیں ہوگا آپ نے پورے یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے یہ سوچ کر نہیں امید رکھتے اللہ تعالیٰ سے کہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں اور مجھے اس کے بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے تو پھر آپ کا انشاءاللہ اللہ لازمی آپ کی دعا جو رکھی ہوئی ہے نہیں قبول ہو رہی وہ اس عمل کی برکت سے قبول ہو جائے گی اور اب میں آپ کو اس کی مدد بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے آپ نے ایک ہی دن یہ پڑنا ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہوگی لازمی اور اگر ایک دن میں آپ کو کامیابی نہیں بھی ملتی ہے تو آپ اسے دوبارہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی اور میٹ کرتے ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اور میری حسن آپ جائے ہو جائے گی اور میری تھوڑی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ بولنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا شاید کوئی اس سے مسٹیک ہوئی ہوگی تو اس کے لئے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں جہے تھوڑا ٹیمپریچر ہے اور گلے میں درد ہونے کی وجہ سے مجھ سے ٹھیک سے بولا نہیں چاہ رہا ہے تو آپ سے میری نوکویسٹر کہ میری لئے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالی صحیحت عطا فرمائے اور میں آپ لوگوں کے لئے اسی طرح ویڈیوز جو ہیں وہ بنا کر لاتی رہوں اور مجھے یہاں پر اجازت میں آپ سے چاہوں گی میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سیدنا ومولانا محمد اللہم سلی علا سیدنا ومولانا محمد وعلا علیہی عسابیہ وابارک وسلی علا سیدنا ومولانا محمد اللہم سلی 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 علا سلی علا سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہی علیہ